کیونکہ دنیا کے جو تین ٹاپ بالرز ہیں وہ کلندرز کے پاس ہیں شریز ہیں فخر ہیں یہ پرفارمنس نہیں دیں گے تو کیسے ٹیم جیتے گی شاہین نے یہ کہا کہ اس دفعہ بابرز سے ٹکرانا ہے کپ جو ہے نا وہ لاہور میں لانا ہے ایک سوٹھائیس پلیئرز اور ہمارے پاس ہیں آپ نے چانس دینا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ارتضابٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی پرڈکٹر اس وقت ہمارے پاکستان کے اساس ہے پاکستان کے ہیرو نائنٹی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے وینر اور اس کے لبے بہت سیریز کے جیتانے والے آقیب جویز صاحب اور اس وقت وہ لاہور کلندر کی ٹیم کے کوچھ ہیں آئیے ان سے کوئی سوالات پوچھیں اسلام علیکم سر علیکم السلام جی سر کیسے آؤں ٹھیک ٹھیک آگی بھئی ماشا اللہ آپ نام نہیں آئے آپ ایک برینڈ ہے اور لاہور کلندر جیسی فرانچیز کو آپ اسٹم ڈیٹ کر رہے ہیں سر اس وقت آپ کے نظم میں آپ نے جو کمبینیشن کیا ٹیم کا سلیکٹ کی ہے کیا کیا سوچ کے کیا سر آپ نے یہ دیکھیں اس میں آپ پہلے اپنی ایک دماغ میں گیارہ کی ٹیم بناتے ہیں آہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آہ جو ہم نے آٹھ لوگ ریٹین کیے تھے اس میں فخر تھا حفیظ تھا آہ اور بولرز میں ہمارے پاس راشد خان شاہین شافرید دی حارس راوف اور بیچ میں ڈیویڈ ویزے ہیں آہ تو یہ ان گیپس کو فل کرنے کے لیے پھر آپ ڈرافٹ میں بیٹھتے ہیں اور ایک ٹیم بناتے ہیں آہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آہ مضبوط آہ بالنگ لائن ہے کلندرز کی کیونکہ دنیا کے جو تین ٹاپ بولرز ہیں وہ کلندرز کے پاس راشد خان شاہین شافرید دی حارس راوف اور اس کے ساتھ ڈیویڈ ویزے جو ہیں وہ بہت اچھے آل راونڈر ہیں آہ ورڈ کپ میں بھی انہوں نے بہت زبردست پرفارمنس دی پھر سمجھت پٹیل ہیں پھر بین ڈانک آئے ہیں آہ عبداللہ شفیق کو ہم نے لیا ہے جو کہ ابھی بہت ہی اچھا ینگسٹر ہے کامران گلام ہے آہ تو اس طرح سے آپ پھر بیک کپس بھی رکھتے ہیں تو بیس پلیئر ہیں ہمارے پاس آہ چونکہ بیس پلیئر ہوتے تو کوئی بھی فرانچائز کی ٹیم کمزور نہیں ہوتی یہ تو بات ہے تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا کمبینیشن ہے پچھلے سال بھی آہ اگر وہ پہلے فیز میں ٹورنمنٹ ہو جاتا تو ان بیٹیبل سائیڈ تھی کلندرز کی آہ پھر اکرونہ آیا وہ ساری ٹیم چینج ہو گئی تو اس دفعہ اگر یہ پورا ٹورنمنٹ ہو گیا تو شاہین جیسے ان کو ہم نے کپتان بنایا ہے تو اپنی وہ اگریشن سے اور اپنے وہ آہ جو پوزیٹیو گرگٹ کھیلتے ہیں اس سے کافی فرق ڈالیں گے آکی بھئی افسوس سے کہنا پڑے گا میں تو کٹا جو کٹا جو ہے پیول لہوریہ ہوں گزشتہ جتنے چھ ساتھ سیدن ہویا میں لہور کو جائے سپورٹ کرتا ہوں میں دوبائی بھی رہ کے آیا لیکن افسوس سے ہماری آئی ٹکر جو لہور کی ٹیم میں ایک دفعہ فائنل میں پہنچی تو آپ اتنے کیپی بلائے شور سے لہور کے ساتھ ہے تو آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا کہ یار کیا میں نے کیا کمی ہے ہمارے اندرہ جو آہ تکر پہنچ نہیں بھائے دیکھیں اس میں اب بھی دیکھیں ہم نے ٹیم آہ سیلیکٹ کی انہیں تو آپ مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے ایک ڈرافٹ میں بیٹھ کے جو بیس پلیئر ہیں وہ اتنے زبردست ہوں آہ اور ان کے بیک اپ بھی اتنے زبردست ہوں کہ ایک مضبوط ٹیم بنے اس کے بعد جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں گراؤنڈ تک پہنچتے ہیں تو کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ ہمارے جو آہ چھے پلیئر ہیں جو ویلیوبل پلیئر تھے وہ پہلے تین میچوں میں سارے انفٹ ہو کے چلے گئے آہ یہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں رائٹ جائیں نا تو پھر آپ کپ اٹھاتے ہیں جیسے کوئی انجری نہ ہو اور آپ کے جو پلیئرز ہیں مین پلیئر وہ فارم میں ہو کئی دفعہ کسی کا ایک مہینہ اچھا نہیں ہوتا تو وہ برا نہ ہو تاکہ جنہوں نے اگر حفیظ ہیں فخر ہے اگر یہ پرفارمنس نہیں دیں گے تو کیسے ٹیم جیتے گی یہ تو لیکن آکر بھائی دیکھیں کہتے ہیں جو بڑائن لارا صاحب ہیں اور گلگریس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ٹوئی ٹوئنٹی جو گیم ہے اور صرف اور صرف وہ بیٹنگ کی ٹیم ہے بیٹنگ گیم جو ہوتی ہے جو اس کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو آپ تو ایک ایزا باولنگ ایک سپیشلی سٹار تھے تو آپ کی نظر میں جو باولنگ ہوتی ہے اس کا کتنا جو ایک عمل ہے ٹی ٹوئنٹی گیم کے اندر دیکھیں جس کی باولنگ تگڑی ہوتی ہے وہ ٹیم جیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر بیٹسمن جو ہے وہ اگریح سے مارنے آتا ہے تو جس کی باولنگ تگڑی ہو جب شاہین ہے شاہین کو ٹی ٹوئنٹی میں لوگ ڈیفینسیب ہو کے کھیلنا شروع ہو گئے اسی طرح راشد گھان کو دیکھ کے بیٹسمن کی ہوا اڑ جاتی ہے اسی طرح حارس رہوف کو دیکھ کے بھی لوگ اب بیک فوٹ پہ رہتے ہیں تو اگر آپ کی باولنگ اتنی تگڑی نہ ہو تو آپ کے پہلے اوبر سے لے کے آخری اوبر تک بیٹسمن مارتے ہیں تو اس لیے ٹورنمنٹ وہ جیتی ہے جس کی جو باولنگ ہے وہ مضبوط ہے آپ کو جوہری بھی کہتے ہیں لہورک نے بہت سٹارز دی ہیں راشدھان صاحب کو آپ نے جو ہے اپنا کیا نام ہے سوری ہاریس روف صاحب اس کو دیا آپ نے شاہین کو آپ نے دیا تو کیا آپ کے کوئی خاص قسم کا کرم اللہ کی ذات کا کہ آپ یہ ستارے چونتے ہیں جا کے اور آپ ان کو لے کے آتے ہیں اور یہ ستارے لہورک لہندر میں تو چل پرفارم اتنا حاصل نہیں کرتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ریول بے کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے لہور میں دکھاری چلے نہیں ہے انٹرنیشنل ریول چاہے چلے رہے ہیں تو پھر کیا اس پر؟ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈنا پھر ان کو پلیٹ فارم دینا اور پاکستان ٹیم تک پلیز کو لے کے جانا تو یہ اور کوئی کام کرتا نہیں کریں تو دوسروں کو بھی شاہد نظر آ جائیں کیونکہ یہ بہت محنت کا کام ہے جب 46 ڈگری ہوتا ہے اور آپ لیا کی گرمیوں میں ہوتے ہیں اور کبھی گل کے در کبھی کشمیر ہوتے ہیں تو یہ پانچ لاکھ لوگوں کو سپورٹس کی ہسٹری میں کبھی اتنے بڑے ٹرائل دنیا میں آج تک نہیں کیے تو محنت کریں تو پھر ہی آپ کو کچھ ملتا ہے نا سجی آپ مشلہ خود پیور لہوری ہیں ٹھیک ہے آپ کو میرا نہیں حیال کہ آپ کو کسی اور ٹیم میں جانا کرتا بھی اور کوچنگ کرنے کے لیے اگر آپ چلی بھی جائیں تو آپ کی درکنے لہور کے لیے درکیں گی مہنے کے مرحل خود پیوری میں بھی انترسٹر بھی نہیں تھا پیسیل کی کسی ٹیم میں پہلے سال تین نے کیا پروچ میں نے کہا نہیں جس سٹوٹ ٹیپ آف کوچنگ نمی ہے تو پیور ایک ہارڈکوٹ گراسٹوٹ پہ کام کرنے مجھے مجھے میں بھی جائیں ڈیوڈ ڈیوڈا سامنے بھی آج دو بھی انڈیان پیوری میں لے ہاتھ ڈیوڈا سامنے بھی انڈیان آجی دو بھی اور اینڈان پیوری میں بھی آئی کیوں نہیں وہاں بھی جا کے کافی محنت کی تھی اور یوے کے ٹیم سارے ورڈ کپ کھیلی اور یہاں بھی دیکھیں ہم یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے کے لیے جب تک آپ کو دل سے شوق نہ ہو آپ کر نہیں سکتے تو فیوچر میں بھی بہت سارے اور بچے پائپ لائن میں ایک سوٹھائیس پلیئرز اور ہمارے پاس ہیں کیوں میں ہیں کیوں میں آپ نے چانس دینا ہے سر لاہور کا لاہور کا تو میں جن جان سے فین ہوں اللہ کریں ہماری ٹیم اس مقابلے میں کون سی لگتی ہے دیکھیں پی ایسل کا سب سے بڑا میچ ہوتا ہے جب کراچی اور لاہور کی تو شاہین نے یہ کہا کہ اس دفعہ بابر سے ٹکرانا ہے اور کپ جو ہے نا وہ لاہور میں لانا ہے آکی بھائی 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 بتاؤں میں لاہور اور کراچی کا میچتا سمی فینل تو میں اس وقت دوبائی میں جوب کرتا تھا تو جتنے انڈین ستے نا وہ کراچی کی سپورٹ کر رہے تھے میں کہا یا لاہور کو سپورٹ کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ 77 پرسن جو پاکستانی ہے پاکستان میں آبراؤڈ وہ میچ دیکھتے ہیں تو اتنا انٹریسٹ ہوتا ہے لاہور اور کراچی کے میچ سپورٹیں مقابلے میں لوگ میسیج کر دے اس وقت ہی امید ہے ہے لاہور کے ساتھ انکو کچھ کیسے ہی تاکہ وہ وقت امید ہو جائے پوری جوش ہو جائے ان کے کوچھ کی بات سنکے لاہور کی لئے کے جو ٹیم سلاکڈ ہوئی ہے اس کے نظر ڈال لیں اور دوسروں کی ڈال لیں تو آپ کو بہت حوصلہ ملے گا اور شہین ہم لائے اس لیے ہیں کہ وہ کپ اٹھا کے لاہور میں لے کے آئے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا تینکیو تینکیو موسیقا 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 موسیقی